حضرت عمر فاروق نے دیکھا کی اوڑھا اس عمر میں بھی سٹیا لیا ہے بندھا ہے کور میں پیر لکھتے ہیں اور شراب تو چھو شباب بھی ناس ناس دیکھا حضرت عمر فاروق لمبے چوڑے تے دیوار پہ چڑ گئے اور چھلانگ لگا کے نیچے کود گئے سیدھے بھوڑھے کے پاس گرے بھوڑھے نے اوپر دے داکھا ہو گئے جب دیکھا کی امیر المومی عمر تو جتنا نرشہ چلا تھا عمر کو دیکھ کے اتر گئے حضرت عمر نے کابوڑے کہ اب بھی تو انکار کرے گا کہ میں نے شراب نہیں پیئے تیرے مو سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ تُو نے شراب پی اور تیرے سامنے جو رقا سا دانس کر رہی ہے ناچ رہی ہے ان کے ساتھ اُرنگے ہاتھ پکڑا گیا اب میں تجھے چالیس کوڑے ماروں گا پکڑا کلائی کھٹا ہوت اس بھولے میں کہا میر المومنین شوق سے مجھے کوڑے ماریے شوق سے مجھے لے جائیے اور کوڑے ماریے جتنا مارنا چاہے لیکن آپ نے مجھے رنگے ہاتھ پگڑا ہے منع نہیں کر سکتا ہوں ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے شراب پیئے ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے ان ڈانس کرس کو بلایا ہے جو ناچ رہی ہے گانا گا رہی ہے مغنی آئے میں نے مان لیا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے لیکن امیر المومنین اگر سزا غلطیوں پر ہی ہے تو آپ نے بھی کئی کئی غلطیاں کی ہیں موڈی کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے غلطی کی ہے آزم خانہ تھوڑا سا مولا ابھی تک سیتا پور کی جنل ہے راپور بھی نہیں رکھا گیا ہے سیتا پور ایک صاحب اور ہے وہ تو بہت زیادہ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے اگر ہم ہیں تقریر کرتے ہیں نارسی کی اوپر یہاں اور کیس ہوتا ہے کعبہ میں بھی دیتا ہے مانو ہے ہمارے درودی کو یہاں کو ہوگا نہیں بولے کلیہ چک بولے یہاں کہ یہ سوڑا ہے ہمارے کاموں میں ہمارے ہیں اتنا سا بولے بس اور کوئی غلط بھی نہیں بولے صرف یہی کہاتا مدو مکھی کے چھتے پہ ہاتھ مار دیا ہے پتھر مارا یہ چھوڑیں گی نہیں بس اتنا ہی کہاتا جوش میں ایک دو جملے نکل گئے ہوئے لیکن ایسے جملے تو نہیں نکلے تھے جیسے دلی میں نکلے تھے دیش کے گدداروں کو گولی ماروں سالوں کو ایسے گنارے تو ایسی چیز تو ہم نہیں بولے تھے یہ ہوتا ہے حضرت عمر سے کہہ رہا امیر الممنین سزا دو مجھے لیکن غلطی میری ہے تو سزا کا مستحق ہوں غلطی تو آپ نے بھی کی ہے اور ایک نہیں کئی کئی میں نے بھی غلطی کی آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے حضرت عمر نے چھوڑ دیا پہلے میری غلطی بتا کیا ہے کہا امیر الممنین آپ کی پہلی غلطی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر کے دروازے بند ہو کھڑکیاں بند ہو تو تم کسی کے گھر کی جاسمسی مت کرو جب میرے دروازے بند تھے میری کھڑکیاں بند ہی میں اپنے گھر میں کیا کر رہا تھا اس سے آپ کو کیا مطلب آپ نے دیوار پہ چڑھ کر پھر دیوار پہ چڑھ کر میچے جھانکنے کی کوشش کی اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے با بوجود بھی کوئی جھانکے تو باہر نکل کر اس کی دونوں آکے پھوڑ تو تم گناہ دار نہیں آپ نے میرے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے با وجود آپ نے جھانک کر دیکھا میرے گھر کی جاسمسی کی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں اچھا کوئی اور غلطی ہاں ایک اور غلطی کی آپ نے کہا کیا کہا اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے دروازے کو دستک دو جب اندر سے آنے کی اجازت ملے تب اندر جاؤ آپ نے میرے گھر کے دروازے کو دستک نہیں دی میرے گھر سے ملی ہوئی دیوار دروازے سے جکی ہوئی دیوار پر چڑھ کر آپ میرے گھر میں پھانے ہیں بلکہ یہاں تک لکھا ہے سیرت عمر میں الفاروق کے اندر اللہ ماشبلی نے ہائے امیر المومنین آپ چوروں کی طرح میری دیوار پر چڑھ کر نیچے چھرانگ لگا کر کودے ہیں حضرت عمر میں کہا آئے بھوڑے شراب کے نشے میں بھی تمہارے مو سے قرآن و حدیث کی بات نکل رہی ہے شراب کے باوجود وہ اپنا آپ کا نہیں کھوتے تھے عرب کو لوگ شراب پیتے تھے لیکن ماں بہن کو ڈالیاں نہیں پکتے تھے لیکن پھر بھی حرام کر لی گئے اور کوئی غلطی ہاں ایک اور غلطی ہے آپ کی وہ غلطی ہے اللہ کی نبی نے بنایا جب تمہیں گھر والا گھر میں آنے کی اجازت دے تب تم اس کے گھر میں جاؤ اور جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر گھر میں جاؤ آپ بغیر سلام کیے ہوئے میرے گھر کے اندر آ گئے حضرت عمر نے کموڑھے آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں جب تک میں اپنی اصلاح نہ کروں اپنی غلطی نہ سبھا کروں تجھے سزا نہیں دوں گا چل وہ ناشنے والی بھاگ دیں حضرت عمر اپنے ہاتھ سائے اب سنیے حضرت عمر نے اس بوڑھے کا یہ منظر رنگ ہاتھ پکڑنے کا واقعہ کسی کو نہیں بتایا کیونکہ یہ اس کا اندرونی معاملہ تھا ہم اس کو ننگا کیوں کریں ہم اس کو سبھ کے ساتھ میں اس بات کیوں کریں حضرت عمر نے کسی کو نہیں بتایا صرف اپنے دل کے اندر رکھا اپنے خادر کو ساتھ میں لے گئے پھر اس کو بھی نہیں بتایا کہا چلو کچھ نہیں بلا ازہر کے اندر جو آواز سنو رہے پہ کچھ نہیں چلو چلو چلتے ہیں چل دیئے چار سال گزر گئے چار سال گزر گئے اب بوڑھا اور کمزور ہوئی ہے چلنے کے لائق نہیں رہا بوڑھوں کو حضرت عمر وظیفہ دیتے تھے بیت المال سے جب کوئی بوڑھا ہو جائے کمانے کے لائم نہیں تو بیت المال سے خرچہ ملتا پر سبکاری کھنے دلو جاؤ یہ اتنا تمہیں ملے گا تو وہ بوڑھا بھی آیا اور اپنے نام وظیفہ جاری کرانا چاہتا تھا کہ ہم کمانے کے لائق میں چار سال کے بعد عمر فاروق کے پاس آیا اور لائن میں لگ گیا حضرت عمر میں دیکھا کہ ایک بولا لائن میں لگا ہے یہ تو وہی آدمی ہے جو چار سال پہلے ہم نے اس کو پکڑا تھا شراب کی نشے میں بولایا ہے اے ادھر آ اے شیخ ادھر آؤ وہ سمجھا کی چالیس کھوڑے آج تو پہچان نہیں آیا گیا میر المومنی جی کہ ادھر آؤ امیر المومنی اب تو یہ کھوڑا بھی کھاؤ اب سکت نہیں ہے اکیلے میں لے گئے پنہائی میں لے گئے اور کھجور اس کے سامنے رکھ دی اور پانی اس کے سامنے رکھا پیو کھاؤ نرم روٹی منگ آئی اور اس میں زیتون کا تے لگا درز مورے کو کھلایا زیتون روگنے زیتون اور یہی قیصہ تھی اس نے کہا کھلا پلا کے تمہیں مانے میں جیسے کسائی بکرے کو پہلے کھلاتا ہے کھلاتا ہے ہاتھ میں چھوڑی چھوڑا امیر کھانے گا کہا بھولے ڈروں نہیں تو میں کھوڑے نہیں لگائے جائیں گے ڈروں نہیں اب کھایا پھر اس کو گلے سے لگایا کیا بات ہے کھا میرے ممیلین اب کھڑا ہوتا ہوں تو پیر کھاپتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں کمانے کے لائے نہیں رہ گیا مجھے وزیفے کی ضرورت ہے حضرت عمر نے اپنے خاتل سے کہا اس کا نام لکھ لو اس بذر کا وزیفہ جاری کر دو اور اس کی پہلی تس آج ہی دے دو اس بوڑے کو پس ہتے دی گئی اس کا وزیفہ جاری کر دیا گیا ہر مہینے تمہیں اپنا ملتا رہے جاؤ جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا سینے سے لگائیں اور کانبوڑھیں آئے بذر قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جا قبر کے عذاب سے ڈر جا اس عمر میں بھی تم شراب پیتے ہو اور لقاصہ کو بلا کر اس کا ناچ کرواتے ہو یہ صحیح نہیں ہے میں تمہیں اکیلے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ نصیحت اکیلے میں کرنا چاہیے کسی کی کوئی بلتی دیکھنے جائے تو اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے تو زیادہ اچھا بات ہوتی ہے سب کے سامنے سمجھانے والا سب کے سامنے سمجھانے والا تو ریا نمود ہوتا ہے اس کے اندر تو دکھابا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ بننے کی کوشش کرتا دیکھو میں نے اتنے بڑے مولانا کو سب کے سامنے ٹھوٹ دیا ہے دیکھو میں نے ان کی اٹری جلتی نکال دی ہے میں تمہیں اکیلے میں سمجھا رہا ہوں اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سنو امیر المومنین چار سال پہلے جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں اپنی غلطی نہ صدھار لوں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا اس تاریخ سے اس رات سے آل چار سال بگر گئی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا امیر المومنین اس دن کی تاریخ سے کوئی ناشنے والی اور گانے والی میرے گھر میں نہیں آئی اللہ برکت دے اکیلے میں سمجھا رہتا تھا تنہم میں سمجھا رہتا تھا حضرت عمر فارض نے اپنی غلطی مانی کہ مجھے دعا پر چل کے تمہیں گھر پر جاسم سی نہیں کرنی چاہیے ہوتا ہے ہمیں جاسمچی کرنے میں پتہ نہیں کیا بزا ملتا ہے ہمیں توہ لگانے میں پتہ نہیں کیا بزا ملتا ہے بسنا چاہیے ہمیں اس سے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں ہسی بھی آئے گی امیر مابیہ کا نام سنے ہیں نا بہت جری و قدر صاحبی دوسرے ہیں امیر مابیہ یہ لگ بات ہے ان کا بیٹا یزید اب اس طرف نہیں جانا چاہتا لوگ یزید کو بہت برا برا بھی کہتے ہیں گانیاں بھی دیتے ہیں